اسلام علیکم یہ ویڈیو پارٹ ہے ایک ویڈیو سیریز کا جو کہ کریش کورس ہے بی ایسی میتھ کا so in this ویڈیو we will learn about functions without any delay ہم questions کی exercise کرتے ہیں جس کے دوران سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا so the first question says if f of x is equal to 2x square minus 4x plus 1 find the values of f of 1 f of 0 f of 2 f minus 2 f of a and f of x plus sigma x تو اصل میں ہم نے کرنا کیا ہے ایک function جو ہمیں یہ دیا گیا ہے یہ x کا function ہے f of x جیسا کہ لکھا ہے اور اسے ہم نے replace کرنا ہے f of 1 کے لیے پھر اس کی value پتا کرنی ہے اسی طرح f of 0 کے لیے پھر اس کی value پتا کرنی ہے 2 کے لیے minus 2 کے لیے یہ سب ہم function اسے change کریں گے جیسا کہ عام طور پر آپ کو functions کو define کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ good جیسا ہے جتنا good اتنا میٹھا اس example کو میں تھوڑا سا modify کروں گا اگر good کی شربت بنائی جائے اور اس میں سے good کو replace کر دیا جائے کسی اور چیز کے ساتھ تو کیا ہوگا مثلا اگر میں good کو replace کر دوں لیمو کے ساتھ اب وہ good کی شربت نہیں بنے گی وہ شکنجی بنے گی اس کا ذائقہ اور ہوگا اس کا color اور ہوگا اس کا texture اور ہوگا اسی طرح ایک function جو ہمیں دیا گیا تھا f of x کا اس کی ایک value تھی اور اگر میں کہوں کہ یہ x good تھا اور اس شربت میں سے میں good نکال دیتا ہوں اور میں f of 1 لگا دیتا ہوں جسے میں کہتا ہوں کہ یہ لیمو ہے تو اب سارا function ہی change ہو جائے گا تو اس سوال کے لیے ہم کیا کریں گے ہم given functions کو change کریں گے اس function میں جس کے لیے اس نے ہم سے پوچھا ہے if f of x is equal to f of 1 اگر f of x بن جائے f of 1 کا function تب یہ کیسا دکھے گا تو ہم لکھ لیتے ہیں f of 1 is equal to اور جو function تھا ہم دوبارہ وہیں لکھیں گے لیکن اس بار جہاں جہاں x آنا تھا اس کے جگہ پہ 1 لگے گا کیونکہ اب یہ 1 کا function ہے تو آپ وہ value put کر دیں اور سے simplify کر دیں اب اگلے سوال میں جیسے کہ وہ پوچھتا ہے if f of x is equal to f of 0 تب یہ کیسا نظر آئے گا آپ جہاں جہاں x تھا وہاں 0 لگا دیں اور اسے بعد میں simplify کر لیں 0 کا square 0 ہی ہوتا ہے اور 0 جس کے ساتھ بھی multiply ہوتا ہے اسے وہ 0 بنا دیتا ہے next اگر f of x replace کر دیا جائے f of 2 کے ساتھ اس کے بعد اگر f of x replace کر دیا جائے minus 2 کے ساتھ یہ ایک غور طلب سوال ہے یہاں پہ 2 نہیں minus 2 ہے اور یاد رکھیں جب 2 minus آپس میں multiply ہوتے ہیں تو وہ plus بنتے ہیں اسی طرح minus 2 کا square مطلب 2 minus 2 کو آپس میں multiply کریں گے جو کہ 4 بنے گا لیکن positive کا 4 بنے گا اور اسی طرح آگے اب اگر یہیں function f of a کا بن جائے تو جہاں جہاں x آنا تھا وہاں وہاں a لگا دیں اور اسے simplify کر دیں اب یہ function بنتا ہے f of x کے بجائے f of x پلس سگما x کا جہاں جہاں x ہوگا وہاں x پلس سگما x دکھیں گے یہ formula open ہوگا a plus b whole square سے which comes x square plus sigma x square plus 2x sigma x اگلے سمال میں ہمیں کہتا ہے f of x کا اس نے function بدلا ہے جو کہ اب بن گیا ہے x minus 1 into x plus 5 اور اس کے لئے اس نے different functions کی values بتا ہی ہیں تو ہم نے actual function نکالنا ہے کہ وہ کیا بنے گا یہ بھی similarly اسی طرح ہی حل ہوں گے اب یہ سوال ایک اور طلب سوال ہے جس میں f of x بنے گا f of a over a یہاں پہ f لکھنا میں بھول گیا ہوں اب اس کا LCM لے لیں گے اور اگلے کا بھی LCM لے لیں گے next is if f of x is equal to 2 raise x اب ہمارا x جو function کا function کا variable ہے وہ power کی صورت میں آرہا ہے تو جیس ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے جہاں ہمارا x آئے گا اس کی جگہ ہم نئے value replace کر دیں گے اب یاد رکھیں کہ کسی بھی base کی power 0 ہوگی تو وہ اسے 1 بنا دیتا ہے 2 raised power 0 which comes 1 2 raised power 3 مطبع ہے 2 کو ہم نے 3 دفعہ multiply کرنا ہے which comes 8 اب یہ ایک اچھا سوال ہے جس میں f of x is equal to f of 0.5 اب x کی جگہ 0.5 لکھا ہے دراصل 0.5 is equal to 1 by 2 ایک آدھی چیز ہے اس لئے ہم 1 by 2 لکھ سکتے ہیں اگر 1 by 2 دیکھیں تو یہ بن سکتا ہے ہمارا under root تو 2 کا under root جب آپ solve کروگے which comes 1.414 تو اگلا سوال کہتا ہے f of x is equal to x square اس کے لئے ہم نے دی گئی values کے لئے نئے function معلوم کرنے ہیں پہلا ہے f of x is equal to f of 3 تو x کی جگہ 3 replace کریں گے 3 square کا مطلب 3 کو 2 دفعہ multiply کریں گے which comes 9 now f of x is replaced with f of 3.1 اب 3.1 کا square کا مطلب 3.1 کو 2 دفعہ multiply کریں تو جواب آئے گا 9.61 بلکل اسی طرح ہی 3.01 آ گیا 3.01 کو 2 دفعہ multiply کریں تو یہ آئے آنسر اب اگر اس نے ہم سے پوچھا ہے کہ function ہو جائے آپ کا x cube minus 5x کی minus 3x plus 7 اور اس کو replace function کو replace کرنا ہے ہم نے f of minus x تو اب جہاں جہاں x ہوگا وہاں ہم minus x لی دیں گے minus x cube minus 5 minus x square minus 3 into minus x plus 7 minus x cube کا مطلب 3 دفعہ minus x کو multiply کریں گے جب 2 دفعہ minus x آپس میں multiply ہوں گے تو minus minus plus ہو جائے گا ہمارے پاس آئے گا x square جب 3 دفعہ یہ minus x سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا x cube لیکن minus x cube اسی طرح minus x square کا مطلب 2 دفعہ minus x کو multiply کریں گے تو آئے گا x square لیکن اس دفعہ ہوگا positive کا کیونکہ 2 minus آپس میں multiply ہوگے plus میں convert ہوگے یہاں پہ مجھ سے غلطی ہوگی یہاں پہ plus 7 آنا ہے اب کی بار ہم نے اس function کو change کرنا ہے f of t plus sigma t پہ یہاں دو values کا whole square ہے اور آپس میں plus ہو رہے ہیں تو a plus b whole square کے formula سے ہم اسے کھول دیں گے اور بعد میں پورے expression کو simplify کر دیں گے اب اس نے ایک ہمیں function دیا ہے اس نے ہم سے ایک expression پوچھا ہے یہاں غلطی سے value لکھا گیا ہے لیکن اس نے ہم سے ایک expression پوچھا ہے جس میں وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ایسا expression بتاؤ جس میں f of x plus sigma x پھر minus ہو جائے f of x کا function تو it means ہمیں ایک ایسا expression بنا رہا ہے جس میں دو function آ رہے ہیں اور دونوں کے درمیان میں minus کا sign ہے تو اس expression کو بناتے ہیں جہاں جہاں x تھا وہاں ابھی ہم لکھ رہے ہیں x minus sigma x یہ ہو گیا ہمارا x plus sigma x کا function اور یہ ہو گیا ہمارا simple f of x کا function اب دونوں کے درمیان میں minus ہے تو آپ اسے simplify کر سکتے ہیں جو terms آپ اس میں cancel ہو سکتی ہیں انہیں cancel کریں اور یہ رہا ہمارا جواب اب last question کی طرح اس بار بھی اس نے ہم سے ایک expression مانگا ہے اور expression کے لئے جو simple f of x اس نے دیا ہے میں وہ ہے 2x square تو اب میں کیا کرتا ہوں پہلے f of x کا function لکھ لیا اور پھر بعد میں f of x plus h کا function لکھا اب f of x plus h کا جو function ہے اسے ہم simplify کر سکتے ہیں تو اسے simplify کر دیتے ہیں اب یہ دو functions کی values ہم given expression میں put کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم اسے کہاں تک simplify کر سکتے ہیں اب یہ expression کافی simplify ہو گیا ہے لیکن اس میں ہم h common لے کے اسے بھی cancel کر سکتے ہیں تو simple form ہمارے پاس بنی 2h plus 4x so this video was for your functions اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ description میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی suggestion دینا چاہیں تو you are most welcome see you in the next video اللہ حافظ موسیقی